ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس ٹاپک پہ اور کچھ جاننے کی ضرورت پڑے گی سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میں صرف امپارٹن چیزیں بات یہاں پر آپ کو بتاؤں گا یعنی اس ٹاپک کے ریلیٹڈ جو چیزیں آپ کو ایم سی کیوز ٹائپ کے اقزام کے لیے ضرورت ہوتی ہے اتنا آپ کو بتایا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو بل ہے یہ انٹرڈیوز کیا گیا راجو سبا میں پانچ اگست دو ہزار انیس میں اور اسی دن یہ پاس بھی ہوا ہے امیت شاہ جو ہوم منسٹر ہیں انڈیا کے انہوں نے یہ راجو سبا میں بل رکھا اور لوگ سبا سے یہ چھے اگست کو پاس کیا گیا اور پریزیڈنٹس کے سائن اس بل پہ نائن اگست کو ہوئے ہیں اور یہ جو افیکٹیو ہے کم انٹو فورس ہوا ہے یعنی یہ جو لاغو ہوا ہے وہ 31 اکتوبر 2019 سے اس بل کو لاغو کر دیا گیا ہے پریزیڈنٹ کا ایسٹ اس کو یعنی پریزیڈنٹ کا جو سائن ہے یہ نائن اگست کو ہوئے ہیں اور رامنات کووین جو ہے پریزیڈنٹ تھے ایمپارٹن پوائنٹس کی بات کریں اس بل کے تحت جو ہماری بائی کیمل لیجسلیٹیو تھا جمعون کشمی سٹیٹ کا اب یہ یوٹی ہے اس میں یونی کیمرل سسٹم چلے گا یعنی لیجسلیٹیو کونسل اب نہیں ہوں گی ایمیل سیز جو ہیں وہ اب نہیں ہوں گے اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو آٹی ایکٹ 2009 جی اینڈ کے کا جو تھا وہ پہلے چل رہا تھا جی اینڈ کے سٹیٹ میں بٹ اب یوٹی میں ایسا نہیں ہوگا یوٹی میں سینٹرل آٹی ای ایکٹ 2005 ہی اب سے یہ اپلیکیبل رہے گا ہائی کورٹ کی جہاں بات کریں ہائی کورٹ جی اینڈ کے کا جو ہے وہ اب دونوں یوٹیز آپ کو پتہ ہے جی اینڈ کے سٹیٹ جو ہے دو یوٹیز میں ہوئی ہے جی اینڈ کے اینڈ لڈا دونوں یوٹیز کے لیے ہائی کورٹ کامن رہے گا سیکشن 75A1A جو ہے یہ منچن کیا ہے اس میں اس کے ساتھ انٹی کرپشن بیرو بھی کریٹ کیا جائے گا جو ال جی کے کنٹرول میں ہی رہے گا اور 2005 ہندو سکسیشن ایکٹ جو ہے اس میں امینڈمنٹس اس کی جو امینڈمنٹس ہیں یہاں پر لاغو ہوئی ہیں جی اینڈ کے یوٹی میں اس کے تحت جو وومنز کو اکور رائٹ ملے گا پراپٹی کے اندر من کے برابر رائٹ ملے گا تو یہ کچھ امپارٹن انفرمیشن ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آرٹیکل 3.239A جو ہے اس میں اس کے تحت بتایا جاتا ہے کہ جو جمہو انکشمیر یوٹی ہے یہ پوڑی چڑی یوٹی کے ہی سیمیلر ہوگی ٹھیک ہے اس کو پوڑی چڑی موڈل بھی کہا جاتا ہے یہ اب ہمارے یوٹی پر لاغو رہے گا سیکشن 13 جو ہے میں یہ منچن ہے تو اس کے علاوہ میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں کہ لیجسلیٹیو کونسل اب سے نہیں ہوں گی سیکشن میں منچن ہے صرف لیجسلیٹیو اسیمبلیز ہی ہوں گی سیٹس کی جہاں تک بات کریں اسیمبلیز کی سیٹس کی وہ 107 سے انکریز کر کے 114 پہ کر دی گئی ہے اور ان کی لیجسلیٹیو اسیمبلی کی دوریشن کی بات کریں تو یہ 5 ایورس ہی رہے گی اس کے بعد اگر ہم بات کریں جے اینڈ کے جے اینڈ کے جے اینڈ کے لوگ سبہ میں پہلے 6 سیٹس ہوا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے ایک جو سیٹ وہ لڈاک کے ریجن کی تھی اور وہ اب جو ہے لڈاک ریجن الگ یوٹی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہاں پر 5 سیٹس جیمون کشمیر یوٹی کی بچتی ہیں ایک جو ہے 1 سیٹ is for لڈاک یوٹی there will be reservation رہے گی سٹسس کی اسیمبلیز کے اندر اور ال جی جو ہے اگر چاہے تو وہ نومینیٹ کر سکتا ہے 2 وومنز to لیجسلیٹیو اسیمبلی میں اور very important point کہ 24 سیٹس یہاں پر ویکنڈ رکھی گئی ہیں فار sorry فار فار پی اوکی کے لیے یہ ویکنڈ رکھ دی گئی ہیں so students this is the important information اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جیسے کہ یہ ایکٹ کے تحت جیمون کشمیر سٹیٹ کو یوٹی میں convert کیا گیا ہے دو یوٹیز بنائے گئی ہیں جی انڈ کے انڈ لڈاک تو یہ چیز تبھی possible تھی جبکہ 370 ارٹیکل کو ریوک کیا جائے تبھی یہ ارٹیکل جو انڈین کنسٹیوشن کے آرٹیکل 3 ہے جس کے تحت کسی بھی سٹیٹ کو توڑا جا سکتا ہے یا یوٹی میں convert کیا جا سکتا ہے تو وہ آرٹیکل 370 ایک بیریئر تھا اس کو ہٹانے کے بعد وہ possible ہوا ہے اور اس کے بعد ہی یہ ایکٹ لائے گیا ہے یہ information آپ کو ویسے ہی معلوم ہوتی ہے یہ جتنے information آپ کو یہاں پر provide کی جائے رہی ہے this is enough for this topic اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہاں پر اگر ہم بات کریں اس ایکٹ میں ہے کیا تو اس ایکٹ میں total 14 parts ہیں جن میں 103 sections ہیں اور 5 schedules ہیں examination point of یہاں پر ہم subjective paper لکھنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایک point کو elaborate details کرتا جاؤں جتنا ہم نے وہ exam دیئے ہیں qualify کیے ہیں تو جتنا آپ کو اس topic سے ضروری ہے multiple multiple choice questions کے لئے تو اتنا آپ کو provide کیا جا رہا ہے تو sections کی بات کریں 103 sections میں سے آپ کو یہ جو important sections provide کی جا رہی ہیں صرف آپ کو اتنے ہی important sections یاد رکھنی ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ ان کو ایک بار read out کر کے آپ کو لکھنا ہے اپنے self notes بنانے ہیں اور notes سے ایک بار آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے پھر آپ کو اس topic سے کے لیٹر اور کچھ بھی کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی یا اس کی complete جو پی ڈی ایف ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو sections کی جہاں تک ہم بات کریں تو یہاں پر نمبر one section preliminary information short title definition کے related ہے اور number one and two and three section جو ہے اس important کہ ladak as یوٹی ویڈو legislator لیجیسلیتر آپ کو باتا ہے دو یوٹی جمون کشمی ویڈ لیجیسلیتر اور جو داک ہے وہ ویڈو لیجیسلیتر یہاں پر یوٹی بنی ہے اور یہ سیکشن تھری یہ ویر ایمپورٹن سیکشن ہے کہ لڈاک میں لیجس لیچر اسیمبلی جو ہیں نہیں ہوں گی نو اسیمبلی نو کونسل ان لڈاک یہ سیکشن تھری کہہ رہی ہے اور سیکشن فور کہہ رہا ہے کہ جمو ان کشمی جی انڈ کے ایز ای یو ٹی جی انڈ کے کو یو ٹی بنایا لیا ہے وید لیجس لیچر ٹھیک ہے یہ سیکشن آپ کو یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سیکشن فائف کہہ رہا ہے کہ گورنر آف دے اگزسٹنگ سٹیٹ آف جی انڈ کے جو ہے وہ لیفٹین گورنر بنے گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں بس سیکشن آپ کو یاد نہیں کہ یہ کونسی سیکشن میں کہا گیا ہے کہ گورنر جو ہے آپ لیفٹین گورنر ہوگا یو ٹی آف جی انڈ کے کا اور سیکشن ٹین کہہ رہی ہے کہ ریپریزنٹیشنز ان ہوس آف پیپل میں ہوگا اور سیکشن 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 ماین فورتین لیشیلیٹیو سیکشن میں کی ضرورت اسکھن میں سیکشن سیکشن میں سیکشن شکس ٹین میں ہے کہ ایسٹی اسس کیلئے ریزرویشن رکھی جائے گی لیشیلیٹیوڈیویلی۔ جل Garage اور فیفٹین کہہ رہا ہے کہ ریپرزنٹیشن آف وومنز کی بھی لیجسلیٹی اسیمبلیز میں ہونی چاہیے سکسٹین کہہ رہا ہے کوالیفکیشن جو ہے ممبرشیپس آف لیجسلیٹی اسیمبلیز کی وہ کیا ہونی چاہیے یہ بھی آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایم سی کیوز میں آپ کو سوال بتا دیا جائیں گے کچھ جو اس میں سے بچتے ہوئے ٹاپک ہیں وہ ایم سی کیوز میں آپ کو کلیر کر دیا جائیں گے صرف دو ویڈیوز ہوں گی اس ٹاپک پہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی اس ٹاپک سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میں آپ کو گرنٹیز کہہ رہا ہوں اور یہ سیکشن جو ہے آپ کو یاد کرنی ہے دوریشن سیمٹین میں دوریشن لیجسلیٹیو اسیمبلی کی جو فائیف ہیئرز ہے اوٹھ کون لے گا اسیمبلیز کے ممبر کی اس کے بارے میں آپ کو سیکشن ٹوانٹی فور میں منشن ہے اور دیس کوالیفکیشن آف ممبر کس بیسیس پہ ہوگی آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کو ہوگی کہ یہ سر اس کی ڈیٹیل نہیں بتا رہے ہیں ہمیں ہر ایک سیکشن کی ڈیٹیل نہیں ہمیں اتنا ہی پوچھا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ کو پوچھا جائے کہ لداک کو یوٹی بنایا گیا ہے ویڈوٹ لیجسلیچر کون سے سیکشن میں منشن ہے تو سیکشن تھری میں تو ریزرویشن اسی ایسٹیز کے لیے رکھی جائیں گی اسیمبلیز میں یہ کون سے سیکشن مینشن ہے فورٹین سکس میں تو اس طرح کی کوششن آپ کو پوچھا جائیں گے ٹھیک ہے تھرٹی سیکشن کہہ رہے ہیں پاور اور پریویلیجز آف دا میمبرز کی تھرٹی ون سیلریز ناٹ امپارٹن افیشل لینگویج جو ہے فورٹی سیون جو ہے افیشل لینگویج کے رلیٹیڈ ڈیل کرتا ہے تو فیفٹی تھری جو ہے کونسل آف منسٹرز جو ہے اس کے لیٹیڈ ڈیل کرتا ہے تو اس پہ آپ کو سیکشن پہ تھوڑی سی بریف انٹرڈیکشن جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دی جائے گی تو سیمٹی فائیو جہاں سیکشن کی بات کریں کامن ہائی کورٹ جی اینڈ کے یوٹی اور لڈاک یوٹی کے لیے کامن ہائی کورٹ آف جی اینڈ کے ہائی کورٹ جو ہے رہے گا تو ہماری نیکسٹ ویڈیو میں سیکشنز کے لیٹیڈ تھوڑی سی بریف ڈیٹیل جو ہے آپ کو دی جائے گی لیکن اس ویڈیو میں سپیشلی آپ ان امپارٹن پوائنٹس کو نوٹس بنا کر اس کو آپ اچھے سے یاد کر سکتے ہیں جی اینڈ کے ری آرگنیشن ایکٹ 2019 کے لیٹیڈ اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی انفرمیشن اس ٹپک کے لیٹیڈ ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں آپ کو ادھر ادھر سرچ کرنے کی کہ اب اس کے اور کیا آپ کو پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے اس انف تو اتنا آپ اس ٹپک کا یاد رکھ سکتے ہیں سکرین شاٹ یہ لے سکتے ہیں آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں سکرین شاٹ آپ یہ لے سکتے ہیں یا آپ کی اس کو پی ڈی ایف ٹیلی گرام چینل پر بھی پروائیڈ کی جائے گی اس کے علاوہ آپ بھی فیلال کے لیے آپ سکرین شاٹ اس کی لے سکتے ہیں یہ صرف تین پیجز ہیں اس کے امپارٹن پوئنٹس کے تو یہ آپ تین پیجز کو یاد کریں اور سیکشنز کا یہاں ابھی ایک آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے اس کا کہ یہ جو امپارٹن پوئنٹس اور یہ سیکشنز کو آپ یاد کر لیں اس کی بریف انٹروڈیکشن جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیں گے اوکے تھینکیو